وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسحاب اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منحاج ٹی وی کی وساطت سے عرفان القرآن پروگرام میں آپ کی ہوسٹ حافظہ سہرمبرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں منحاج انسٹیٹیوٹ آف کرات انتحفیظ القرآن کی طالبات محترمہ ام ایمن سیدہ سکینہ اور فائقہ امران آپ تمام ناظرین و سامین کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید گہتے ہیں قرآن حکیم فرقان مجید اللہ رب العزت کا بابرکت کلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اس قرآن کو پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے بہت آسان فہم انداز میں اس کی قرآت پر قادر ہونے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج کے سبق میں آج کی اس اپیسوڈ نمبر نو میں سبق نمبر آٹھ کا حصہ اول پڑھیں گے جس میں نظائر حروف مدہ کی مش کی جائے گی اس سے پہلے سبق میں ہم نے حروف مدہ کو پڑھا تھا علیف وآ اور جا کو اس کی حروف اور کلمات پر مش کی گئی آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ نظائر حروف مدہ کو پڑھیں گے نظائر حروف مدہ کیا ہیں ان کا تعارف پیش کیا جائے گا پھر اس پر مش کی جائے گی کلمات اور حروف کے ساتھ تاکہ آپ قرآن حکیم فرقان مجید کی بہترین انداز میں تلاوت پر قادر ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں جس طرح ہم نے اس سے پہلے نشست میں پہلے سبق میں حروف مدہ کا ذکر کیا اور علیف وآ اور جا تین حروف مدہ کو پڑھا ان کی ادائیگی کرتے وقت کلمات کو تھوڑا سا طول دیا جاتا ہے حروف مدہ کو تھوڑا سا طول دے کر لمبا کر کے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اسی طرح سے بلکل انہی کے مطابق تین کھڑی حرکات ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرتے وقت پاتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ تین حرکات کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش انہیں نظائر حروف مدہ کہتے ہیں نظائر نظیر سے ہے نظیر مثل کو کہتے ہیں یعنی حروف مدہ کی طرح حروف مدہ کی مثل کھڑی حرکات حروف مدہ کے برابر ادا کی جاتی ہیں انہی کے مطابق ان کو پڑھا جاتا ہے جیسے ہم نے پڑھا کاف زبر الیف تو اسی طرح کاف کھڑی زبر دونوں کو برابر مد کریں گے صرف لکھنے میں فرق آئے گا پڑھنے میں تلاوت کے دوران اس میں فرق نہیں ہوگا پڑھنے میں دونوں حرکات ایک جیسی ہوں گی کھڑی حرکات کو ایک الیف یا دو حرکات کے برابر لمبا کیا جاتا ہے کھینچا جاتا ہے طول دیا جاتا ہے دو زبر دو زیر اور دو پیشوں کے برابر کھینچ کر انہیں پڑھیں گے تھوڑا سا لمبا کریں گے اور کھڑی حرکات کے ہجے کرنے کا طریقہ کیا ہے آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کے ہجے کرنے کا طریقہ پڑھیں گے جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تا زبر الیف تا تو اسی طرح آج کا سبق جب ہم پڑھیں گے کھڑا زبر پڑھتے وقت ہم خیال لکھیں گے تا کھڑی زبر تا تا کھڑی زبر تا الیف مدہ اور کھڑا زبر دونوں کی آواز ایک جیسی صرف لکھنے میں فرق ہے تا کھڑی زیر تی تا زیر یا تی دونوں کی ادائیگی ایک جتنی برابر لکھنے میں فرق ہے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح سے تا پیش واؤ تا اور تا الٹا پیش تا دونوں ادائیگی میں برابر ہیں لکھنے میں جدہ جدہ ہیں اسی طرح سے ایک اہم چیز جب ہم حروف مدہ کو پڑھیں گے میم کھڑی زبر ما کھڑی زیر می اور میم الٹا پیش مو تو چونکہ میم کی ادائیگی کرتے وقت یا نون کی ادائیگی کرتے وقت خدشہ ہوتا ہے کہ نون غنہ کی آواز پیدا ہوتی ہے آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا ہے ہم پڑھیں گے میم کھڑی زبر ما میم کھڑی زیر میم الٹا پیش مو اس طرح سے اس کی ادائیگی کی جائے گی مجہول طریقہ یہ ہے کہ اکثر اوقات احباب جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کھڑا زبر پڑھتے وقت میم کے اوپر یوں پڑھا جاتا ہے میم کھڑی زبر ما تو یہ غلط ہوگا میم کھڑی زیر میم آخر میں نون گنہ پیدا کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے ہم نے اس سے بچنا ہے اس سے پرہیز کرنا ہے تو انشاءاللہ حرکات اور کھڑی حرکات یعنی زبر زیر اور پیش اس کے ساتھ پھر کھڑی حرکات ان دونوں کو آج ہم یکجہ کر کے بی مش کریں گے اور کوشش کریں گے اس میں بڑا واضح فرق آپ سب کو سمجھ میں آ جائے اور آپ خوبصورت انداز میں اس کی تلاوت کرنے پر قدرت حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ جی ابتدا کرتے ہیں ہم آج کے سبق کی جی بیٹا سبق نمبر آٹھ اور اس کا حصہ اول ہے آج کی ہماری یہ نویں نشست ہے عرفان القرآن پروگرام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ مل کے پڑھئیے گا بیٹے ساتھ تا کھڑی زبرتا تا کھڑی زیرتی تا کھڑی زیرتی تا الٹا پیشتو تا الٹا پیشتو تا کھڑی زبرتا تا کھڑی زبرتا تا کھڑی زبرتا تا کھڑی زبرتا تا اور تا میں بھی فرق واضح کیجے گا تا کو نرمی سے پڑھنا ہے توا تھوڑا سا پور پڑھا جائے گا توا کھڑی زیر دی توا اُلٹا پیش تو زہ کھڑی زبر زہ زہ کھڑی زیر زی زہ کھڑی زیر زی زہ کھڑی زیر زی زہ کھڑی زیر زی زال کھڑی زبرزا زال کھڑی زیرزی زال کھڑی زبرزا زوا کھڑی زیرزی زوا کھڑی زیرزی زوا کھڑی زیرزی زوا الٹا پیش زو سا کھڑی زبرزا سا کھڑی زیرزی سا الٹا پیش سو سا الٹا پیش سو سین کھڑی زبرزا سین کھڑی زبرزا سین کھڑی زیرزی سین کھڑی زیرزی سین الٹا پیش سو سواد کھڑی زبرزا سواد کھڑی زبرزا سواد کھڑی زیرزی سواد کھڑی زیرزی سواد کھڑی زیرزی سواد الٹا پیش سو سواد الٹا پیش سو دال کھڑی زبردہ دال کھڑی زیر دی دال کھڑی زیر دی دال الٹا پیش دو داد کھڑی زبردہ داد کھڑی زیر دوی داد الٹا پیش دو کاف کھڑی زبردہ کاف کھڑی زبردہ کاف کھڑی زیر دی کاف کھڑی زیر دی کاف الٹا پیش دو کاف الٹا پیش دو کاف کھڑی زبردہ کاف کھڑی زبردہ کاف کھڑی زبردہ کاف کھڑی زیر دی کاف الٹا پیش دو کاف الٹا پیش دو کاف الٹا پیش دو کاف کھڑی زبردہ کاف کھڑی زبردہ ہاں کھڑی زیر ہی ہاں الٹا پیش ہوں ہاں کھڑی زبر ہاں ہاں کھڑی زیر ہی ہاں الٹا پیش ہوں خواہ کھڑی زبر خواہ خواہ کھڑی زبر خواہ خواہ کھڑی زیر خواہ خواہ کھڑی زیر خواہ خواہ الٹا پیش خواہ غین کھڑی زبر خواہ غین کھڑی زیر خواہ غین کھڑی زیر گی غین کھڑی زیر گی غین الٹا پیش خواہ غین الٹا پیش خواہ با کھڑی زبر باہ با کھڑی زبر با کھڑی زیر بی با الٹا پیش بو فا کھڑی زبر فا فا کھڑی زیر فی فا الٹا پیش فو میم کھڑی زبر ما میم کھڑی زیر می میم کھڑی زیر می میم کھڑی زیر می میم الٹا پیش مو واؤ کھڑی زبر و واؤ کھڑی زیر وی واؤ الٹا پیش بو لام کھڑی زبر لا لام کھڑی زبرا لام کھڑی زیر لی لام الٹا پیش لو نون کھڑی زبرنا نون کھڑی زیر نی نون الٹا پیش نو را کھڑی زبرو را کھڑی زبرو را کھڑی زبرو را کھڑی زیر لی را الٹا پیش شرو جیم کھڑی زبر جا جیم کھڑی زیر جی جیم الٹا پیش جو شین کھڑی زبر شا شین کھڑی زبر شاہ شین کھڑی زیر شی شین کھڑی زیر شی شین الٹا پیش شو شین الٹا پیش شو یا کھڑی زبر یا یا کھڑی زبر یا یا کھڑی زیر جی یا کھڑی زیر یی یا الٹا پیش شو یا الٹا پیش شو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ اس کو بغور سن لینے کے بعد اس کی مش کریں گے تو آپ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے دوران حروف مددہ کو نظائر حروف مددہ کو بہت احسن انداز میں پڑھنے پر قادر ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آئیے مل کر اس کا ایک مرتبہ اعادہ کرتے ہیں حروف مددہ کا کھڑی حرکات تین ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش انہیں نظائر حروف مددہ کہتے ہیں ان کی ادائیگی حروف مددہ کے برابر ہوتی ہے اسی کی مثل ہوتی ہے بغور سماعت کیجئے گا اور کوشش کریں آپ جہاں کہیں بھی اس سبق کو سن رہے ہیں آپ اس کو ساتھ ساتھ دہرائیے تاکہ آپ کی بھی مشکو اور آپ بہت اچھے انداز میں قرآن حکیم فرقان مجید کی ان حرکات کو پڑھنا سیکھ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم تا کھڑی زبرتا تا کھڑی زیرتی تا الٹا پیشتو تقوا کھڑی زبرتا تا کھڑی زیرتو تا الٹا پیشتو زا کھڑی زبرتا ذا کھڑی زیرزی تا الٹا پیشتو زال کھڑی زبرزا زال کھڑی زیرزی زال الٹا پیش زو لوا کھڑی زبرزا زوا کھڑی زیرزی لوا الٹا پیش زو سا کھڑی زبرسا سا کھڑی زیرسی سا الٹا پیش سو سا اور سین ان دونوں کی ادائیگی کے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھے گا کہ سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور سین کی ادائیگی میں سیٹی کی ساؤنڈ پیدا ہوگی اسی طرح سے سواد کھڑی زبر سوا سواد کھڑی زیر سواد الٹا پیش سوا دال کھڑی زبر دا دال کھڑی زیر دی دال الٹا پیش دو داد کھڑی زبر دا داد کھڑی زیر دی داد الٹا پیش دو کاف کھڑی زبر کا کاف کھڑی زیر کی کاف الٹا پیش کو کاف کھڑی زبر کو کاف کھڑی زیر کی کاف الٹا پیش کو ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو خواہ کھڑی زبر خواہ خواہ کھڑی زیر خی خواہ الٹا پیش خواہ غین کھڑی زبر غاہ غین کھڑی زیر غی غین الٹا پیش خواہ با کھڑی زبر باہ با کھڑی زیر بی باہ الٹا پیش بو فا کھڑی زبر فاہ فا کھڑی زیر فی فاہ الٹا پیش فو میم کھڑی زبر ماہ میم کھڑی زیر می میم الٹا پیش مو لام کھڑی زبر لا لام کھڑی زیر لی لام الٹا پیش لو نون کھڑی زبر نا نون کھڑی زیر نی نون الٹا پیش نو را کھڑی زبر را را کھڑی زر ری را الٹا پیش رو یہاں ان حروف کی مش کرتے وقت خیال لکھئے کہ جب ہم را کو زبر یا پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو را پور پڑھا جائے گا را کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی آواز باریک ہوگی یہ باریک پڑھا جائے گا آپ لوگ بھی جب اس حرف کو پڑھیں اس کی مش کریں تو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھئے جیم کھڑی زبر جا جیم کھڑی زیر جی جیم الٹا پیش جو شین کھڑی زبر شا شین کھڑی زیر شی شین الٹا پیش شو یا کھڑی زبر یا یا کھڑی زیر جی یا الٹا پیش جو جی ناظرین و سامینے کرام یہ آج کے سبق میں ہم نے نظائر حروف مددہ کی پہچان اور اس کی مش کی حروف پر حروف تحجی پر امید ہے کہ آپ ضرور اس سے استفادہ بھی کریں گے اور آپ جب قرآن حکیم فرکان مجید کی تلاوت کریں گے تو تلاوت کلام پاک کے دوران آپ نظائر حروف مددہ کو احسن انداز میں پڑھنے کے قابل ہو سکیں گے انشاء اللہ تعالیٰ آئیے سبق کے اختتام پر حضرت امام حسن بن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا خوبصورت قول مبارک شامل کرتے ہیں آپ اپنے صاحبزادوں اور بتیجوں کو فرمایا کرتے تھے کہ تم علم حاصل کرو علم کو سیکھو اور اگر اسے یاد نہ رکھ سکو تو اسے لکھ کر اور اپنے گھروں میں رکھ لو قرآن حکیم فرقان مجید کو سیکھنے کے لیے آپ کو علم تجوید سے متعلق جن قواعد سے آگاہ کیا جاتا ہے اور جو چند مختصر سے نگات آپ سے ذکر کیے جاتے ہیں آپ بھی ضرور کوشش کیا کریں کہ آپ انہیں کلم بند کریں لکھ رکھیں تاکہ جب آپ مش کریں تو آپ کو یہ قائدہ یہ اصول یہ قانون یاد رہے اور آپ احسن انداز میں اپنے سبق پر عبور حاصل کر سکیں ناظرین و سامین و کرام قرآن حکیم فرقان مجید کو سیکھنے کے لیے ارفان القرآن پروگرام سے ضرور آپ سب لوگ اتفادہ کر رہے ہوں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آرہ اور اپنی تجاویز ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اور دیگر احباب تک اس پروگرام کا لنک ضرور شیئر کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہمیں احساس ہے دکھی انسانیت کی خودمختاری اور خوشحالی کا